موسیقی کون سے ہیں وہ بڑے بڑے دگج کھلاڑی یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روید شرم اور ویرات کھولی میں کون ہے سب سے خطرنا کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو وشوکپ کے فائنل میچ میں ملیہار کے بعد کروڑوں ہندوستانیوں کا دل ٹوٹ گیا تھا لیکن ہر کسی کو آئی پیل کا بخار چڑھا ہوا تھا ہر کوئی آئی پیل آکشن میں نیلامی کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا اور آخر کار وہ دن ہی آ گیا جب دوبائی میں آئی پیل آکشن دوزار چوبیس کی نیلامی میں کھلاڑیوں پر کروڑوں روپے کی رقم اڑائی گئی جیسے دیکھ کر پورا کرکیٹ جگت حیران رہ گیا تو وہیں کئی کھلاڑیوں کو خریدنے والی کوئی فرنچائزی نہیں ملی اس بار آئی پیل آکشن میں اب تک کے آئی پیل اتحاس کا سب سے مہنگا کھلاڑی خریدا گیا مگر وہیں کئی کھلاڑیوں کو ایک روپے بھی نہیں ملے اس بار آئی پیل دوزار چوبیس کا آکشن دوبائی میں آرکنائز کیا گیا سبھی فرنچائزی اپنے میمبرز کے ساتھ زوروں شوروں سے کھلاڑیوں پر بولی لگانے پہنچی ہر فرنچائزی نے جم کر کھلاڑیوں پر پیسے لٹھائے اس بار کا آکشن دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ کھلاڑیوں پر جم کر پیسوں کی بارش ہوئی کیونکہ سمجھ بوچ کے ساتھ فرنچائزیوں نے کھلاڑیوں پر پیسے لگائے آسٹریلیا کے سب سے خدرناک گینداز بچارس ٹارک کا ہوا انہیں کر 24.75 کروڑ روپے کی بھاری بھکم دے کر رکم اپنی ٹیم میں شامل کیا جیسے دیکھ کر پورا کرکیٹ جگہ تحران رہ گیا اتنا ہی نہیں آسٹریلیا کہ ہی کپتان اور خدرناک کھلاڑی پیٹ کمنز کو سنرائزرز ہیدرباد میں 20 کروڑ 40 لاکھ روپے کی موٹی رکم دے کر اپنی ٹیم میں شامل کیا ان دونوں کھلاڑیوں کی رکم دے کر پورا کرکیٹ جگہ تحران ہے وہیں کچھ کھلاڑی بھی نراش ہیں وہیں کچھ کھلاڑیوں کو تو خریددار ہی نہیں ملے اب آئی پیل آکشن ختم ہو چکا ہے اور ہر کسی کو آئی پیل کے میچ شروع ہونے کا بے سبری سے انتظار ہے لیکن ایک ایسی انسونی خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں اور خبر یہ ہے کہ ممبئی انڈینز کے سب سے خطرناک بلے باز اور کھلاڑی اُم میں انڈینز کو چھوڑ کر رویل چیلنجر بینگلور میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ آئی پیل دوزار چوڑیس میں بینگلور کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو بتا دیں کوئی اور کھلاڑی نہیں بلکہ ٹی ٹوینٹی کے نمبر ایک اور سب سے خطرناک بلے باز زورے کماری آدف کے ساتھ دنیا کے سب سے خطرناک گیندباز جسپریت بومرہ اور وگٹ کیبر بلے باز ہی شانک کشن نے بھی ممبئی انڈینز کو ٹھگرا دیا ہے اور اب وہ آئی پیل دوزار چوڑیس میں ویرات کولی کے ساتھ کھیلتے ہیں نظر آئیں گے اس خبر نے تو پورے کرکیٹ جگت میں اپنا تفریح افرہ تفریح مچا کر رکھ دی ہے ممبئ انڈینز کی ٹیم میں ماتم سا پھیل چکا ہے اور ہو بھی کیوں نہ اچانک جب چار بڑے دگر جکھے لاری ٹیم کو چھوڑ کر دوسری ٹیم میں شامل ہو جائیں پہلے تو رویت شرما نے ممبئ انڈینز کو ٹھگرایا کیونکہ نیتا امبانی نے انہیں کپتانی سے ہٹا کر ہاردک پانڈے کو ٹیم میں شامل کر کے کپتان بنایا اس کے بعد رویت کے چھوڑنے پر سورے کمار یادو عشان کشن اور جسپریت بومرا نے بھی من بنا لیا ممبئ انڈینز کو چھوڑنے کا اور رویل چیلنجر بینگلور کی طرف سے آئے ہوئے آفر کو تینوں کھلاڑیوں نے بھی ٹھکرایا ابھی یہ سبھی کھلاڑی ویرات کھولی کے ساتھ بینگلور میں تباہی مچانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے رویل چیلنجر بینگلور اور سورے کمار یادو بینگلور میں ہونے کی ٹیم سے پہلے اور مضبوط ہو چکی ہے دیکھنے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس بار کی آئی پیل چیمپئن بینگلور ہونے والی ہے دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے آئی پیل دوزار چوبیس کی نیلامی دوبائی میں آئیو جت کی گئی تھی جس میں دیش اور ودیش کے تمام کھلاڑی حصہ لینے آئے تھے اس دوران تین سو تین تیس کھلاڑیوں پر سب ہی دس ٹیموں نے دعو کھیلا تھا لیکن اس میں سماتر بہتر کھلاڑی کسی نہ کسی ٹیم میں شامل ہو پائے ہیں جہاں پر لگ بگ چالیس کھلاڑی کروڑ پتی ثابت ہوئے ہیں تو وہیں دس کھلاڑیوں کو دس کروڑ سے زیادہ کی رقم ملی ہے ایسے میں آئی پیل کی مینی آکشن مبیرا آکشن کے روپ میں دکھائی دی اس بیچ آئی پیل کے اتحاس کا سب سے مہنگا کھلاڑی بھی اس نیلامی کے اندر دیکھنے کو ملا آپ کو بتاتے اس آئی پیل کی نیلامی میں میچل سٹارک آئی پیل کے سب سے مہنگے کھلاڑی چوبیس دشملہ سات پانچ کروڑ کی رقم حاصل کر کولکاتا میں شامل ہوئے ہیں تو وہیں دوسرے کھلاڑی کے روپ میں پیٹ کمینز بیس دشملہ پانچ شون یا کروڑ روپے کی رقم حاصل کر ہیدراباد میں شامل ہوئے اور اسی کے ساتھ سبھی دس ٹیموں نے آئی پیل کا فائنل اسکورٹ بھی تیار کر لیا لیکن اس بیچ اب میچل سٹارک کو کولکاتا کی ٹیم نے شامل کرنے کے بعد روید شرما کو بھی ٹریڈ ونڈو کے ذریعے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا دراصل پورا معاملہ یہ ہے کہ روید شرما کو ممبئی کی ٹیم نے کپتانی سے ہٹایا جس کے بعد خود ممبئی کے کھلاڑی بھی نراج ہے اس دوران ممبئی کی ٹیم کے کھلاڑی گصے میں دکھائی دے رہے ہیں اس بیچ میڈیا ریپورٹ کے انسار خبر سامنے آئی ہے کہ روید شرما ٹیم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور اب وہ ممبئی کی ٹیم کو کافی سیوہ دینے کے بعد دوسری ٹیم میں جا سکتے ہیں اس دوران گجرات اور دلی کی ٹیم کو اپنے کیمپ میں شامل کرنے کے لیے تیار پہلے سے ہی تھے لیکن اب اس میں چیننی اور بینگلور کی ٹیم نے بھی روچی دکھائی ہے لیکن اب میڈیا ریپورٹ کے انسار پتا چلا ہے کہ روید شرما نے کولکاتا کی ٹیم میں جانے کا من بنا لیا ہے کیونکہ شاروخان لگاتا ہے روید شرما سے باتشیت کرتے دکھائی نیلامی سے پہلے دیا تھے اتنا ہی نہیں حالی میں شاروخان اور روید شرما کی ملاقات ہوئی اس کے بعد لگ بھگ یہ سپسٹ ہو چکا ہے کہ روید شرما ممبئی کی ٹیم کو چھوڑتے ہیں تو وہ ٹریڈ وینڈو کے ذریعے کولکاتا کی ٹیم میں شامل ہوں گے کیونکہ نیلامی کے ترند بعد ٹریڈ وینڈو اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پر کھلاڑیوں کا آدان پردان آسانی سے ہو سکتا ہے جہاں پر کولکاتا کی ٹیم روید شرما کو شامل کرنے کے لیے اپنے مہتو پونڈ، کھلاڑی سنیل نارائن کو اور ورن چکرورتی دونوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے جہاں پر دونوں کھلاڑی پندرہ اور بارہ کروڑ کی رکم ٹیم سے لے رہے ہیں ایسے میں دونوں کو ٹریڈ کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم کی سپن گیندبازی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر روید شرما کے آنے سے ٹاپ آرڈر کی سمسیہ بھی سمابت ہو سکتی ہے ساتھ میں ایک برینڈ پلیئر بھی کولکاتا کی ٹیم میں مل سکتا ہے اگر روید شرما کولکاتا کی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں تو یہ کولکاتا کے لیے کافی بے حد سعودہ ثابت ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا کی ٹیم روید شرما کو اپنے خیمے میں شامل کر بائے گیا اور ایسے میں میچل اسٹارک کو سب سے مہنگا کھلاڑی آئی پیل اتحاس کا بنانے کے بعد کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے مالک شاروخان کا سنسونی مچھرا دینے والا بیان سامنے آیا جس میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز ٹیم کے مالک شاروخان نے بیان دیتے ہوئے کہا کی آئی پیل کے اندر اسٹارک کا سب سے مہنگی رقم حاصل کرنا کافی زیادہ حیران کر دینے والا مومنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی ساجش ہے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کھلاڑی کے پاس وہ قابلیت ہے جو کسی بھی ٹیم کو اپنی طرف آ کرشد کر سکتی ہے اس کھلاڑی نے پوری دنیا میں اپنا ڈنگ کا بجرائیا اور اسی کارڑ سے یہاں پر بھی ان کو اتنی بڑی رقم دے کر سمانت کیا گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آسٹریلیا کے تیز گیندباس کی برابری کسی بھی گیندباس کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کھلاڑی نے اس آئی پیل میں ہی نہیں بلکی ہمیشہ سے سب ہی کو اپنا دیوانہ بنایا ہے میرے انسارہ جو مجھے لیشٹاک کو اتنی بڑی رقم دی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف ان کی قابلیت کے ایک کارڑ دی گئی میرا ماننا ہے کہ یہ کھلاڑی کولکاتا کی ٹیم کو اس بار شیمپین بنا کر ہی دم لے گا اس کے علاوہ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کولکاتا کی ٹیم نے کافی تیز گیندباسوں کو ٹیم سے باہر کر دیا تھا اور کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے ایک بات اسپسٹ ہو چکی تھی کہ وہ نیلامی میں بڑے کھلاڑیوں کو شامل کرتی ہوئی دکھائی دینے والی ہے اس دوران میچل اسٹاک کو شامل کرنے کے ساتھ کولکاتا کی ٹیم نے بتا دیا کہ وہ اس بار کے آئی پیل کو اپنے نام ضرور کرے گی کیونکہ آئی پیل دو ہسار چوبیس کے اندر کولکاتا کی ٹیم کا پردرشن کافی زیادہ شاندار رہنے والا ہے کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے سب ہی کھلاڑیوں نے پچھلے سال بھی سب ہی کو پرباوت کیا تھا اور ایسے میں ابھی ایک بار پیر سے کولکاتا کی ٹیم اور بھی زیادہ مضبوط ہو کر چیمپین بننے کے لیے آئی ہے اور مجھے امید ہے کہ میجر اسٹا کے ساتھ جو کھلاڑیس نیلامی میں کولکاتا کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں وہ باقی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر کافی بہتر پردرشن کرتے ہوئے کولکاتا نائٹ ریڈرز کی ٹیم کو تیسری بار جیمپین بنائیں گے دوستو اگر ابھی رویت شرما کو خطرناک بھلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی کی کپتانی چھوڑنے کے بعد دلی کی ٹیم میں شامل ہوئے رویت شرما بدل گئے دلی کی پوری پلائنگ 11 جی ہاں دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کی نیلامی میں پوری طرح سے دلی کی ٹیم میں کافی بڑا بدلاو دیکھنے کو ملا ہے کپتان رویت شرما کے ممبئی کی ٹیم سے باہر ہونے کے بعد دلی کی ٹیم نے رویت شرما کی اینٹری کرا کر ایک ایسی پلائنگ 11 کا تیار کر دی ہے جس کو ہرانا کسی بھی ٹیم کے لئے مشکل ہے تو آخر کار دلی کی پیٹلز کی ٹیم میں رویت شرما کی اینٹری کے ساتھ کون سے بڑے بدلاو ہوئے یہ تو آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں پوری پلائنگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت شرما، ڈیویڈ وارنر اور رشا پند میں سے کون ہے ایپیل کا سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا ایپیل دوزار چوبیس کو شروع ہونے میں تین مہینے کا وقت رہ گیا ہے ایسے میں ایپیل دوزار چوبیس کی نیلامی انیس دسمبر کو دوبئی میں ہونے والی ہے جس کے شروع ہونے سے پہلے ہی ایپیل نے سرگیاں بٹھو ری ہیں جہاں ممبئی میں ہاردک پانڈیا کو رویت شرما کی جگہ پر کپتان بنایا گیا ہے ایسے میں اب رویت شرما دلی کی ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں جن کے آنے سے ہی دلی کی پوری پلائنگ 11 بدل چکی ہے دراصل دلی کی ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں بات کریں تو دلی کی ٹیم کے اندر سب سے پہلے کپتان رویت شرما کو شامل کیا گیا ہے جیہاں دوستو بلکل صحیح سناپ نے ممبئی کی ٹیم نے رویت شرما کو کپتانی سے ہٹا کر ہاردک پانڈیا کو ٹیم کا نیا کپتان بنایا ہے جس کے بعد کافی زیادہ بوال پیدا ہو گیا ہے اس دوران بی سی سی آئی کے سوطروں کے نسار خبر سامنے آئی ہے کہ رویت شرما کو ممبئی کی ٹیم سے ہٹانے کی بھی پلائنگ ہو چکی ہے اور اب رویت شرما کو لینے کے لیے دلی کی ٹیم پوری کی طریقے سے تیار ہے